جب تم نماز کے لیے اٹھو تیاری پکڑو کھڑے ہو تو دھولیا کرو اپنے چہروں کو یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے اچھا اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا قرآن کے تحت تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے لیکن جو مخالفین ہیں جو منکرین احادیث ہیں وہ کہیں گے یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں دونوں مطلب نکل سکتے ہیں یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنے ہیں اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے سنت ہمیں پھر ڈیکلئر کرتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبیل اسلام نے غزو خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور فرمایا ہے میں نے جان بوچ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لئے الگ وضو کیا جائے اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے وہ زیادہ افضل ہے سواب کا کام ہے نور نعلا نور ہے وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے نہ پانی کا زیادہ بھی نہیں ہے تو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو وضو کر لو اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے چہرہ دھو اب ہم تو شروع میں مسواق بھی کرتے ہیں کلی بھی کرتے ہیں ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے وہ ساری کے سارے سنت عمال ہیں وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ چار فرائز قرآن والے پورے کر لیں اپنے چہروں کو دھو وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونییں بھی بیج میں شامل ہے جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے بیج میں کونیوں تک یہ نہیں بتایا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ بھی سنت ہے دو دفعہ بھی سنت ہے تین دفعہ بھی سنت ہے وَمْسَحُو بِرُؤُوسِكُمْ اور مساہ کرو اپنے سروں کا وَأَرْجُ لَكُمْ اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلیکٹ ہے اہلِ تشیعوں کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَمْسَحُو کی طرف کہ مساہ کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک اہلِ سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف کیونکہ یہاں پر عَرْجُ لِكُمْ نہیں آیا عَرْجُ لَكُمْ آیا چونکہ پہلے آیا تھا عَيْ دِيَا كُمْ تو یہاں آیا ہے عَرْجُ لَكُمْ یہ میں عربی لنگویسٹک میں بات کر رہا ہوں اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے جب اہلِ سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ عَرْجُ لَكُمْ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ عَرْجُ لِكُمْ اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے بی رؤوسی کم وہ بی رؤوسی کم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے ملی ہے ٹھیک ہے اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسا کم ہی ہوتا خیر یہ عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے اہلِ تشیعوں کا موقف اس حوالے سے اگر ہم اس کو کمپیر کریں تو زیادہ مضبوط ہے انہوں نے دوسری شاہ جی طرف نہیں دیکھنا قرآنِ حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ بلا مطلب بھی کوئی بھائید نہیں بلکہ زیادہ غریب ہے کہ مسہ کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹکھنوں تک اور اہلِ سنت جب بھی زمیر کو پیچھے لٹھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسہ کرنا ہے اور ٹکھنوں تک پاؤں کو دھونا ہے کیونکہ ارجولہ کمائے اور یہ پیچھے زمیر لوڑ جاتی ہے پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوجیکلی بھی آپ دیکھیں جہاں دھونے کا ذکر آیا ہے وہاں پہ اس کی ہاتھ بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹکھنوں تک اگر یہ مسہ ہوتا نا تو ٹک والی بات نہ ہوتی جنرل ہوتا کہ مسہ کرو پاؤں کا ٹکھنوں کا ذکر کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لیمٹ ہے تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آجو جناب مدان اگر آپ کی یہی لوجیک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لوجیک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسہ ہے اور نہ سر کا اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجیک ہی ہے کہ وضو میں جو آزاد دھونے ہوتے ہیں ان کا مسہ ہوتا ہے تیمم میں اور وضو میں جو آزاد مسہ کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں کیسی لاجیک ہے ان کے نزدیک وضو میں کون سے دو آزاد دھوئے جاتے ہیں چہرہ اور کون یہ وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے اور مسہ کون سے دو آزاد پہ ہوتا ہے سر اور پاؤں وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسے والے تھے وہ اللہ نے نکال دی ہیں جو دھونے والے تھے ان کو مسے پہ شفٹ کی ہے ظاہر ہے مسے کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا مسہ اس طرف شفٹ ہوا یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئے تو مسہ بنگتا ہے اور مسے کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑی دو اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے المصنف ابن عبی شعبہ میں بقاعدہ ایک پورا چپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسہ کرنے کا قائل تھے موضوع کے اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے شیخ زبیل عزی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ پاؤں کا مسہ کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اور کئی تابعین کے اقوال اسی چپٹر میں لکھے ہیں ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن عذاہ کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسہ ہوتا ہے اور جن عذاہ کو آپ تو وضو میں مسہ کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسہ مراد لینا ہے تو پھر کیونکہ ایک اہل سنت کے ہاں قرآن ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود ہے اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسہ ہی آئے گا وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرآن اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابے پہنی ہوں اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابے یا موزے پہنے میں ہیں وہ تو پاؤں کا مسہ کرے اس کا وضو ہو جائے اور جو ڈریکٹ پاؤں کا مسہ کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک اگر جراب کے اوپر مسہ کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈریکٹ پاؤں کے اوپر بھی آج پہنے سے ہو جانا چاہیے کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھوکوں نہیں رہے خوفائن کی کیس میں اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھوکے پہن لیا تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسہ کر رہے ہیں اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسہ کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے اور اہل تشیعیوں کے ہاں بھی یہی ہے وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے پھر پاؤں پہ مسہ کرنے سے وضو نہیں ہوگا آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے وہ بسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے بعد مزا کر لیں گے باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے اہل تشیعیوں میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو جمن میں پائے جاتا ہے وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے لیکن اہل تشیعیوں کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرق ہے وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میروعاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں لیکن کیونکہ وہ شیخین کا بہت زیادہ اترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لئے شیعہ کہتے ہیں اہل سنت کا فرق ہے بارل وہ زیدیہ امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے امام باقر اور امام زید اور امام زید استاد ہے امام ابو حنیفہ کے تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید کو یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد ان کے دو بیٹے تھے امام باقر یہ دومینٹ ویسے تو اولاد اور بھی تھی یہ دومینٹ دو تھے امام باقر جن کے بیٹے امام جافر اور موسیٰ قاظم ہیں اور دوسرے ہیں امام زید جو امام انیفہ کے استاد بھی ہیں تو وہ امام زید کو انہی سے وہ کال مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر پہ سب وہ شتم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم رافدی ہوگی ہو یہ رافدی کی جو ترم ہے نا امام زید نے کہا یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے رافدی ہوگی ہو جو اپنے امام کو چھوڑ دے وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرانگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائیٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی ہیں تسلی نہیں ہوتی ان انٹینشلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا تو دھو تو انہوں نے بھی لیا بعد میں اس کے پر مسہ کر لیا باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسہ کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موضوع دونوں پہ قائل ہیں مسہ کرنے کے اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں تو ڈریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسہ کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے عبداللہ ابن باس کے شاگرد اکرمہ ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے اور اہل سنت کی کتاب لیکن بعض لوگ وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڈیاں خوش کرے گی تھی تو نبیل اسلام نے کہا کہ ایڈیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اہل و تشیعہ تو کہتے ہیں یہ حدیثیں فیبریکیٹڈ ہیں کیونکہ قرآن کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا ہے پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ رینگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا ہے تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے ایڈیاں اس کی خوشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈریکٹ پاؤں پہ مسا کرو وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو تو اس کی تعویل ممکن ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کوفے کی مسجد میں نماز زہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے چونکہ کوفے میں آپ نے دارو خلافہ شفٹ کر لیا تھا تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا انڈ پہ انہوں نے وضو کا بچاوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہو جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے لیکن کھڑے ہو کر بھی اگر کوئی پانی پیئے تو جائز ہے حرام نہیں ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیئے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی بٹا سے تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا اب اس میں بڑے حرام کن بات ہے وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ بدا کیا ہیں راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے چہرہ دھویا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسا کیا آگے راوی کہتا ہے وہ جو نشلا راوی ہے اوپر والے ہیں تو شاید پوری دیسوس کو بیان کی ہو نشلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسا اور پاؤں دھونا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا وہ پانی پیا پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی حضرت علی کی اپنی باتیں نگل کی ہوئی ہیں جو نبیل اسلام کے وہ ریفرنسیں بیان کر رہے ہیں اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا کیا ذکر کیا اسی طریقے سے ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے سر دھویا تو وضو میں تو نہیں دھویا جا تھا اب اہل تشہیو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسا ہی تھا اور راوی نے اس کو سکپ کر دیا مجھے بھی بعض شک پڑتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو اور یہ راوی سے براہ میں امام بخاری نہیں لے رہا امام بخاری سے اوپر کہی ایک واسطہ ہے یہ نو کہیں کل کو کہہ دیں امام بخاری کے پر فتحہ لگا دیئے باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسے کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے اگر ہم جرابوں پہ مسے کے قائل ہیں جرابوں پہ نہیں تھے جب میں نے خالی پاؤں پہ مسے کی بات شروع کی انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں خالی علاقام نہ کرو جس طرح یہ جزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا جب ہم نے بتایا کہ جزید کو بنایا کس نے تھا جنگ سفین کو ذکر کیا وہ کہتے ہیں جناب جزید نو گالا میں کر لو اٹھے نہ جاؤ تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلہ کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابی جو تھے جو بخاری مسلم کے راوی ہیں ابن عباس کے لائق ترین شگردوں میں سے ہیں وہ تو ڈریکٹ پاؤں پہ مسئلہ کر لیتے تھے تو وہ پھر کہیں گے نہیں جراب ڈریکٹ نہ کرو جراب پا کے کر لی تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہیں یا صاف ستری یہ جگہ ہے اچانک ہمیں اگلی نواز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے تو یہ سمجھیں آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوئے آپ کے پاؤں صاف ہیں آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں باہر نہیں گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسا کر لے یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا ہے اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا ہے تو بسترہ صاف ستر ہے صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا ٹھیک ہے پاؤں کا مسا کر لے اس میں کیا مسئلہ ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا تو امام ترمزی نے بقاعدہ نکل کیا ہے کہ امام انیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے ان کے اوپر مسا کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا لیکن انفی آج تک کہہ رہے ہیں چمڑے کے ہوں چمڑے کے ہوں حالانکہ امام ترمزی نے جراب بھی نکل کی ہے وہ کہتا ہے جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ماری جراب کتنی موٹی کرنی سے اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسا کرنے کی تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسا کیا اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی کپڑے کی ہوتی تھی کوئی بات کریں خامخواہ دین کو مشکل بنایا یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ زد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو زد بنائیں شیعہ نے بھی جو زد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں نہیں آپ عربی لنگویسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بند سکتا ہے ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کلیمیلیٹ کریں تو سکسٹی پرسن شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور فورٹی پرسن اہل سنت کے حق میں یہ تھرٹی پرسنٹ کہلیں اہل سنت کے حق میں اور سیونٹی پرسنٹ شیعہ کے حق میں لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کا رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں ہے یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی وساحت تقاضہ کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے کہ مسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک ہم نے تو خیر کی مسئلہ ہی ختم کر دی ہے میرے بھائی آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑھیں اور اس کو زیادہ مسئیبت نہ کھڑی کریں پچھلی دفعہ سورة المائدہ کی آیت نمبر سکس کے کونٹیکسٹ میں میں نے وضو میں پاؤں کا جو مسا ہے اس کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی اس میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی وہ میں چاہ رہا ہوں ریکارڈنگ میں آ جائے سیدن علی کے حوالے سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی سہی بخاری کی کہ انہوں نے کوفے کی مسجد میں وضو کا طریقہ صحابہ اکرام کو تعلیم کیا اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سنن نبی دعود کے اندر کہ سیدن علی کہتے ہیں کہ اگر دین صرف اپنی رائے اور عقل کے مطابق ہوتا تو میرے نزدیک پاؤں میں جو جرابیں یا موزے پہنے جاتے ہیں ان کے تلووں کا مسا ہونا چاہیے تھا کیونکہ گندگی یا ایون مٹی وغیرہ اس جگہ پہ لگتی ہے لیکن چونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں کے اوپر والے حصے کا مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے سنت کو فالو کرنا چاہیے یہ ابو دعوت کی حدیث کی سنت ضعیف ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیلی زی صاحب نے سن ابی دعوت میں لکھا ہے کہ یہ سنت تو اس کی ضعیف ہے لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے کیونکہ اسے سپورٹیو ایک حدیث مسند حمیدی کے اندر موجود ہے یہ جو امام ہے حمیدی یہ استاد ہے امام بخاری کے اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے کئی احادیث ان سے لی ہیں انہوں نے اپنی بھی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند حمیدی وہ اردو ترجمہ ہو کے شبیر بردرز جو بریلیویوں کہے انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیو الہ تو اس کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں حدیث موجود ہے جس کی سنت بلکل ٹھیک ہے اور اس میں یہی الفاظ ہیں لیکن اگر آپ وہ حدیث کھول کے دیکھیں تو آپ کے لئے حران کن چیز یہ ہوگی کہ اس میں جرابوں کا یا موزوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں انہوں نے وضو کر کے یعنی کرنے کے بعد بتایا کہ اگر دین صرف عقل اور رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں میں تلووں کا مسا کیا جاتا کیونکہ مٹی بغیرہ تو وہاں لگتی ہے لیکن چونکہ سنت یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے کا مسا کیا جائے وہاں حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ قدم کے ہیں اس میں نہ جرابوں کا ذکر ہے نہ موزوں کا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری اکل پہ ہوتا تو میں قدموں کے نچلے حصے کا مسا کرتا کیونکہ مٹی وہاں لگتی ہے تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جرابوں کی بات نہیں کر رہے ورنہ جراب یا موزے کے نچلے حصے پہ مٹی لگی ہو یا نہ لگی ہو کیا اس کا میرا کیا لینا دینا وہ سادہ پاؤں پہ مسے کی بات کر رہے تھے کہ سادہ پاؤں کے اوپر اگر مسا ہوتا تو نچلے حصے پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہلکی مٹی لگ جاتی ہے اوپر کا حصہ تو عموما صاف ہوتا ہے اس پہ تو خالی بھی ہاتھ پہ لیے جائے کافی ہے اب یہ حدیث ایک بڑی واضح حدیث تھی اہل سنت کے لیے پھر مسئلہ کھڑا ہوا تو اس حدیث کے آگے پھر امام علی پاؤں کے مسئلہ کی بات کر رہے ہے نا اگرچہ اس میں جرابوں یا موضوں کا ذکر نہیں ہے لیکن ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ جرابوں اور موضوں کے ساتھ وہ بات کر رہے ہے حالان کہ اس میں الفاظ ہیں قدم کے پاؤں کے مسئلہ کی بات ہو رہی ہے جراب اور موضوں کا ذکر ہی نہیں ہے پھر ساتھ ہی وہ وہ حکم کہاں آیا ہوا تھا ذرا وہ بتائیں قرآن میں آیا ہوا تھا تو کوئی آیت ہمیں یہ کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ قرآن کے کسی حکم کو منصوح کریں یہ بات کر کہ خود فس گئے امام حمیدی یہ کومیٹس کر کہ خود فس گئے کہ پہلے اگر مسئلہ تھا پاؤں کا تو منصوح ہوا تو میرے بھائی تو اس طرح کی تو کئی حدیث ہیں جیسے صحیح مسلم میں امام مسلم پہلے حدیث لے کے ہیں کہ نبی اسلام نے آگ پہ پہ پکیوی چیز کھائی اور اس کے بعد وضوح کیا پھر آگے حدیث لے کے آگے غزب خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ پکیوی چیز کھائی اور اس کے بعد وضوح کا عیادہ نہیں کیا اس سے امام مسلم نے ثابت کیا کہ وہ حدیث منصوح ہے تو پہلے تھی نا ہم یہ پوچھتے ہیں آپ تو سرے سے پاؤں کے مسے کے قائل ہی نہیں تھے تو وہ حکم کونس جو منصوح ہو ہے وہ حدیثیں کدھر گئیں جن میں پاؤں کے مسے کا ذکر تھا حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے قرآن کی آیت ہی ہے پھر اگلی بات قرآن کی آیت کو کون سی حدیث منصوح کر سکتی ہے تو یہ اپٹیمل سلوشن وہی ہے جو میں نے پیسی دفعہ بیان کیا تھا المصنف عمر عبی شعبہ میں دو چپٹر ایک چپٹر وہ لے کے آئے کہ ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں دھونے کے قائل تھے اور ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں کے مسے کے قائل تھے مطلقا اور اس میں شیخ بیالی عزی صاحب نے اپنے رسالہ جو ہے ان کا الحدیث ان کی زندگی میں نکلتا تھا سیونٹی ٹو نمبر میں بقاعدہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ سلف صالحین میں ان مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا اور اس میں کسی کی رائے پر بھی عمل کریں تو کوئی کسی پر گریفت نہیں ہے پایدہ کی آیت نمبر سکس اس سے یہی نکالتے تھے کہ اس میں پاؤں کے مسے کا زکر جو جو میں پہنے بتایا تھا کہ اہل تشیعیو بھی اگر پاؤں پہ مٹی لگی ہو تو پہلے اسے دھوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پاؤں پہ مٹی گرد ہوئی اور آپ نے اس کے دھولے ہوئے ہیں اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد بغیرہ نہیں لگی گھر میں بیٹھا ہے اور وہ مسہ کر لیتا ہے تو کوئی ہر جنیس میں لہذا وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ پاؤں کے طلبوں کو خوشک ہونے کی عذاب دیا جائے گا تو یہ اس صورت میں محمول ہوگی پھر یہ احادیث شیعہ تو کہتے ہیں یہ حدیثیں فیبریکیٹڈ ہیں اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے اہل سنت نے گھڑی ہیں ہم چلیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے سپوز اگر یہ سورت میں چونکہ وہ سفر کا ذکر تھا تشیبی انٹینشلی پاؤں کے دھونے کے قائل بھی ہیں اس حوالے سے تو یہ دونوں ایکسٹریم تھی میں کوشش کی ہے کہ اس کو کور کر دوں اور اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا جائے کافی گفتگو ہم پچھلی دفعہ کر چکے تھے کچھ میں نے اس میں بھی کر دی انشاءاللہ ہم دونوں قرآن کلاسیز میں سے یہ جوڑ کے تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو الگ سے کلپ اپلوڈ ہو جائے گا وضو میں پاؤں کے دھونے کا مسہ کرنے کا مسئلہ تاکہ لوگوں کو کلیر ہو جائے یہ مسئلہ کہ اس کے اتنا زیادہ ادھم مجانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک حدیث کا جی پی جی لگائیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بود پرستی میری اگر کسی شخصیت کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے مجھے think out of box ہر مسئلے میں کرنے کے اوپر جرت دی ہے وہ مولانا عساق صاحب رحمہ اللہ یعنی انہوں نے یہ جو دماغ میں بات ڈال دی نا کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی غلطی کر سکتا ہے ایون اس سے بلندر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا بس اس غلطی کو غلطی کہہ کہ آپ اپنی اصلاح کر آگے چلے جائیں اب یہ پیٹنا اس بات کو کہ یار اس سے غلطی کیسے ہوگی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے وے ڈرتے ہیں اور حضرت آدم علیہ اسلام جنت میں اللہ کے قرب میں ہو کے بھی انہوں نے وہ فربیڈن فروٹ جو تھا وہ کیوں کھا لیا تو اب یہ خامخواہ کا ایک رونا رونے والی بات ہے حق پرست ہونا چاہیے انسان کو سچائی قبول کرنی چاہیے خامخواہ کے معاملات اس طریقے سے نہیں بگاڑ آنے چاہیے دیکھیں جہاں پہ جس کی جو بات غلط ہے ہم اس کو بالکل ہائلائٹ کرتے ہیں اگر سراحتن قرآن و سنت کے منافی ہے اور بعض ذکات جو غالی ہیں وہ تو اس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں کہ ہم پھر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پھر ان لوگوں کی صف میں لاکے کھڑا کریں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہا تو میں کوئی لیاز نہیں ہے بلکہ آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے جو دوبارہ اب کبھی بھی بحال نہیں ہوگا یعنی ختم نبوت اور ساتھ ہی یہ انہوں نے بتا دیا کہ عقیدہ امامت ڈیوائن نہیں ہوگا اب اللہ کی طرف سے کسی کو وحی نہیں آئے گی کوئی میت کے اوپر نوحہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے تو اس سے میں نے یہ بتایا کہ ماتم نوحہ اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخو بکار ہو ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں وہ بالکل ثابت ہے اس طرح کا کرنا یہ مولا علی کے خطبے میں دونوں بنیادی چیزیں ماتم اور عقیدہ امامت اس کو مولا علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا اس کے جواب میں بعض شیعہ علماء نے کہا کہ نہیں وہ حضرت علی نے جو نوحے اور ماتم کی نفی کی ہے نا وہ کی ہے نیچرل ڈیتھ کی کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ نیچرل ہو اس کے اوپر ماتم نہیں ہونا چاہیے ہم تو حضرت حسین کی مظلومان شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں سارے آئم اہل بیعت قتل کیے گئے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے حضرت علی بھی شہید حضرت حسن بھی شہید حضرت حسین بھی شہید پھر امام باکر امام جعفر امام زین العابدین یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے اوقات میں حکمرانوں کو ہمیشہ ان سے دھڑکا لگا رہتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کا نوحہ کرتے ہیں چیخ و پغار کے ذریعے یا ماتم کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ یہ مظلومن شہید کیے گئے ہیں اور سورہ ان نساء میں اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ ہم مظلومین ہیں ہمارے آئمہ پہ ظلم ہوئے ہیں اس لیے ان کے اوپر ہم کرتے ہیں عام میت کی عالت میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کا خطبہ بلکل ٹھیک ہے کہ ماتم کرنا نوحہ کرنا حرام ہے ہم کہتے ہیں جناب شکر الحمدلللہ آپ اتنا تو مانگے اب زہرہ اس سے آگے کیا کریں یہ تو ماننا ہی پڑے گا خطبہ تو فراد نہیں کہ سکتے تو سر اس میں مجھ سے علمی فقی لے لیں آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی قتل کیا گیا زہر دے کے تو نبی اسلام تو آپ کے نزدیک شہید ہوئے ہیں تو جب نبی اسلام شہید ہوئے ہیں کہتے ہیں نجی تو نبی اسلام تو شہید ہوئے تھے پھر تو حضرت علی کو یہ کہنے نہیں چاہیے تھا ان کو تو نوحہ کرنا چاہیے تھا بلکہ وہ پھر حضور کی میت پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے نوحہ سے منع کیا تھا لہذا ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کریں گے تو ایک مسئلہ بچاتے ہیں تو دوسرا آج سے جاتا ہے دوسرا بچاتے ہیں تو وہ جاتا ہے اگر یہ مانتے ہیں کہ میت پہ نوحہ کرنا حرام ہے نیچنل ڈیتھ پہ تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی اسلام کی نیچنل ڈیتھ ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو تو قتل کیا گیا جس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی رسول اللہ کا قاتل کون وہ حدیث لدود کے بارے میں جو آپ کے سعی بخاری میں آتا ہے کہ موہ میں دعائی ٹپکائی گی جو یہ کہتے ہیں زہر دے دیا تو اگر آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں پھر دوسرا مسئلہ آپ ہماری تو ون ون سیچویشن ہے کیوں 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 کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آپ سے بھی ہم ارز کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بکش بنیں گے تو پھر میرے بھائی ایک رول رکھنا پڑے گا پنجابی میں کہا جان دا یہ نہیں ہے کہ چھڑو مج اٹ تو جاندہ کٹے اٹ ہے یہ نہیں ہوگا جب بھینس کی رول کی بات ہو رہی ہے تو بھینس بھینس بنا لیں ایسے نہیں ہو سکتا برحال یہ چند ایک باتیں تھی جو میں یا اہل سنت کے اپنے فرقوں کے درمیان ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح آسانی سے جانے نہ دوں تاکہ کل کو جب یہ قرآن کی ریکارڈنگ کوئی سنے تو اس کو پتا چلے واقعی کوئی افرٹ پوٹ ہوئی ہے ورنہ تو قرآن کی تفسیر اٹھائیں تو پرانے زمانوں کی ہیں ان میں تو اختلافی موضوعات ڈسکس ہی نہیں جو آج ہمارے اصل مسئلہ ہیں آج کل بھی اگر کوئی بولتا ہے تو اپنے فرقے کے حوالے سے بولتا ہے دنویان کی بات بتاتا نہیں کہ اصل بات کیا تھی